اسلام علیکم آج کل کے دور میں ہر وہ شخص جس کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ ہے اس کے ڈیلی کے تین یا چار گھنٹے انٹرنیٹ پر ضرور گزرتے ہیں اور آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا سے کچھ بھی نہیں کماتے لیکن آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ایڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی مدد سے یہی سوشل میڈیا جو کہ آپ کا سورس آف ٹائم ویسٹنگ ہے یہ آپ کے سورس آف انکم میں کنورٹ ہو جائے گا اور انکم بھی اتنی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جانتے ہیں کتنی ڈیلی بیسز پر اگر آپ لوگ چاہیں تو دس ہزار رپے بھی کما سکتے ہیں اسی سوشل میڈیا کی مدد سے کیسے جاننے کے لئے ہم چلیں گے کمپیوٹر کی سکرین پر لیکن کمپیوٹر پر جاننے سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر مائی ڈیوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ لوگ ڈیلی بیسز پر ارننگ ڈیلیٹری ویڈیو سے نوٹفائی نہیں رہے پائیں گے تو آپ نے میک شور کر لینا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ آؤٹ کر لینا ہے انسٹرگرام آپ لوگ سوچیں گے سر انسٹرگرام انسٹرگرام پہ بھی ہم نے ارننگ کرنی ہے بلکل آپ نے کرنی ہے انسٹرگرام سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے آجے گی انسٹرگرام کی ویب سائٹ آپ نے پہلی ویب سائٹ کو کر لینا اوپن انسٹراغرام سب بھی چلاتے ہو یا میں کیا بتا رہا ہوں اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہوگا جادو جادو کے ہوگا یہاں پہ آپ لوگ ریلز دیکھ سکتے ہیں بہت سی ریلز ہیں بہت سی پوسٹ ہیں بہت سی ایسے جو ہیں پوسٹ لگائی ہیں لوگوں نے یوزرز نے اور جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ریلز ہیں اب آپ لوگ سوچیں گے ریلز ان کی ہیں پوسٹ ان کی ہے کام وہ کر رہے ہیں ارننگ ہم نے کس طرح کرنی ہے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ ایکسپینسیف سب سے زیادہ جو آپ سمجھ لیں پرائیسلس چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ پرائیسلس چیز جو ہے وہ ہے ہیومن اگر ہم ہیومن نہ ہوں جیسے کہ میں اس ٹائم ان کی ریلز دیکھ رہا ہوں ہو سکتے ہیں میں ان کو فالو بھی کر دوں ہو سکتے ہیں میں ان کو لائک کر دوں ان کی ریل کو ان کی پوسٹ کو میں شیئر کر دوں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تو اگر میں ہیومن نہ ہوتا آپ نہ ہوتے کوئی نہ ہوتا ادھر تو ان کو کون دیکھتا ان کو کون فالو کرتا ان کو کون شیئر کرتا ان کو کون لائک کرتا کوئی نہ کرتا نہ ہی سوشل میڈیا چلتا نہ ہی انسٹرگرام چلتا نہ ہی یوٹیوب چلتا نہ ہی ٹک ٹوک چلتا اور نہ ہی یہ لوگ یہاں پہ کام کرتے نہ ہی یہ لوگ یہاں سے پیسہ کماتے پیسہ کمانے کے کیا اب طریقہ کیا رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے آپ لوگ اب بہت سے لوگ مجھے کہیں گے کہ سر ہماری فیملی ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم لوگ انسٹاگرام پہ آئے ہیں ہم لوگ جو ہے یہاں پہ کام کریں ہم لوگ ایسا کچھ بھی کریں میں آپ کو فیس کیم کرنے کو ہی کہہ رہا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ فیس کیم کریں لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ کی فیملی آپ کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ لوگ تین چار گھنٹے انسٹاگرام پہ بیٹھیں تین چار گھنٹے آپ لوگ انسٹا کی ریلز دیکھیں تین چار گھنٹے آپ لوگ یوٹیوب شورٹس دیکھیں آپ لوگ ٹک ٹوک پہ جائے اس کے جا کے ریلز دیکھیں آپ کی فیملی آپ کو یہ الاؤ کرتی ہے absolutely نہیں کرتی ہوگی میں جانتا ہوں کسی کی فیملی نہیں کرتی لیکن ہم پھر بھی اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یہی تین چار گھنٹے اگر ہم کسی سپیشل کام میں لگائیں تو ہم ارننگ کر سکتے ہیں ارننگ کرنے کا میتھڈ کے سپیشل کام کیا ہے انسٹاگرام دیکھ ہی رہے ہو نا دیکھ رہو انسٹاگرام سکرو آوڈ ڈاؤن کر رہو بھئی یہ ہے یہ ہے یہ چھیریل ہے شیئر کر دیا ختم بات بناو انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ دس اکاؤنٹ بناو بیس اکاؤنٹ بناو پندرہ اکاؤنٹ بناو اور ہر ایک اکاؤنٹ کی جو ہے ایک نیش رکھ لو یہ رکھ لو کہ اس اکاؤنٹ پہ آپ نے کیا ڈالنے ہیں ایڈوکیشن ڈالنی ہے ٹیک ڈالنے ہیں میتھمیٹکس ڈالنے ہیں انگلیش ڈالنی ہے جو بھی آپ نے ڈالنے ہیں وہ ڈالو اور اس کے بعد آپ لوگ ہر ایک اکاؤنٹ پہ ایک ایک ریل ایک ایک پوسٹ اپلوڈ کرو کیا ہوگا آپ کے فولورز بڑھیں گے ڈیلی بیسس پہ آپ نے ایک نائک ریل ایک نائک پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے میں آپ کو یہاں پہ میتھڈ بتا بھی دیتا ہوں کس طرح کرنی ہے کریئٹ پہ آنا ہے یہاں پہ سیلیکٹ فرم کمپیوٹر کیونکہ میں کمپیوٹر پہ سمجھا رہا ہوں آپ لوگ مومبائل پہ کرتے ہوں گے سیلیکٹ فرم کمپیوٹر کرنی ہے ایک ریل سیلیکٹ کرنی ہے ایک پوسٹ سیلیکٹ کرنی ہے اس کو ٹیگز لگانے ہیں پروپر اس کو جو ہے آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے کتنا ٹائم لگے گا چار گھنٹے سے تو کام بھی لگے گا پندرہ اکاؤنٹ پہ ایک ایک پوسٹ ایک ایک ریل بھی اگر آپ لوگ اکلوڈ کرتے ہو تو اس کے بعد جب آپ کے سبسکرائبر جب آپ کے فولورز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے آجانا ہے swapsocial.com نامی ویب سائٹ پہ جس کا لنک بھی آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں ہے اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیس آجائے گا buy and sell instagram اکاؤنٹ یہاں پر میں اس کو scroll down کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس آجائیں گے جو کہ یہاں پر for sale ہیں کتنے کے مل رہے ہیں آپ لوگوں نے ذرا نہ اب دیکھنا اس چیز کو یہاں پہ ایک اکاؤنٹ ہے جس کے چار لاکھ ساٹھ ہزار سبسکراب رہا ہوں یہ پتہ ہے کتنے کا مل رہے ہیں ساڑھے چھ ہزار ڈالر چھ ہزار پانچ سو ڈالر پاکستانی پتہ ہے کتنے بنتے ہیں انیس لاکھ پچاس ہزار روپے آلموسٹ یہاں پر نیچے آتے ہیں چھ لاکھ دس ہزار فالورز کا اکاؤنٹ ہے بیس ہزار ڈالر میں یہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے کتنے بنتے ہیں پتہ ہیں ساٹھ لاکھ روپے کوئی مشکل نہیں ہے اتنے فالورز گین کرنا ریگولر رہو کنسسٹنٹ رہو آپ لوگوں کو فالورز ملیں گے آپ لوگوں کو سبسکرابرز ملیں گے میں یوٹیوب کی بات کرلوں میں اگر اس کی اسٹرگرام کی بات کرلوں ٹک ٹوک کی بات کرلوں آپ کو ملیں گے فالورز اور چھ لاکھ دس ہزار سال میں ہو جائیں گے دیر دو سال میں ہو جائیں گے دو سال بعد اگر آپ لوگ بیس لاکھ بیس لاکھ کمال لیتے ہو چھوٹی بات ہے یہاں پر آپ مزید نیچے آتے ہیں تو یہاں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہاں پر آپ نے اس کو فیل آؤٹ کس طرح کرنا ہے کس طرح آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ بنانا ہے سیل یور اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے اپنے انسٹا کا وہ دینا ہے یوزر نیم اس کے بعد آپ نے دینا ہے ایک اماؤنٹ آپ نے دیکھ لینی ہے کتنی اماؤنٹ میں آپ لوگ بیچنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ نیچ دینی ہے کہ کس متعلق آپ کا اکاؤنٹ تھا اوپر آپ نے اپنے نام وغیرہ بھی فیل آؤٹ کر لیا وہ میں فیل حال فیل نہیں کر رہا اور یہاں پر میں نیچے لکھ دیتا ہوں ارننگ کونٹینٹ ریلیٹڈ انسٹاگرام اکاؤنٹ ارننگ ریلیٹڈ انسٹا ہے سپوز یہ سبندلے میرا آپ کا میتھمیٹک ہوتا ہے انگلیش ہوتا ہے ضروری نہیں ایڈوکیشن ہی ہو میرے ذہن میں جو اس ٹائم آ رہا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں آپ کی کوئی بھی نیچ ہوتی آپ اس پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو سیل پہ لگا دینا جب آپ کے ایک لاکھ یا بیس ہزار تیس ہزار فالورز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ اچھی خاصے ان کے مدر سے جنریٹ کر پائیں گے اور جب آپ کے اتنے فالورز ہوتے ہیں آپ اس کو جو ہیدھر سیل آؤٹ کرتے ہو جو بھی خریدتا ہے وہ آپ سے آپ کا پیمنٹ میٹھر پوچھ کے اس میں آپ کو جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ ٹراسفر کر دے گا میں ایڈوکیشن کے خلاف بلکل بھی نہیں ہوں لیکن میں اس ایڈوکیشن کے خلاف ہوں جو کہ ویڈاوٹ اینی کائنڈ آف سکل ہو اور سکل بھی آپ لوگ وہ سیکھیں جو کہ آپ کو لائف نائم فائدہ دے اور جس کی مدد سے آپ لوگ ارننگ بھی کریں اور ایڈوکیشن بھی لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے ویڈیو کو لائک کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہم نے ہرگز نہیں بھولنا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میرے سوشل میڈیا ہینڈلز مل جائیں گے اور ان کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ وہاں پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے وہاں پر فالو بھی کر سکتے ہیں بہت جل ملاقات ہوگی ایک نئے ایمیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ نے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے خدا حافظ